آپ تمام ناصرین کا ایوری ٹائمز نیوز چینل میں خیر مفتم ہے جبلیہنز پولیس اسٹیشن کے اہلکاروں نے گمشدہ ہونے والے کارتک نامی نوجوان کے ختل کی تزدیخ کرتے ہوئے اس خصوص میں خاتلوں کی گرفتاری عمل میں لائی ویسٹ زون ڈی سی پی جویل ڈیویس آئی پیس نے ایک میڈیا کانفرنس مناخت کرتے ہوئے اس ختل کے اس سے جڑی تمام تر تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ سولہ آگسٹ کو اٹھارہ سالہ کارتک نامی نوجوان کی گمشدگی کی شکایت دچ کروائی گئی تھی شکایت پر عمل کرتے ہوئے پولیس نے کاروائی تشروع کی تھی لیکن ابتدائی تحقیقات میں پولیس کو کہیں سے بھی کچھ بھی کلوس ہاتھ نہیں لگے تھے محض بلائنڈ کیس کی طرح پولیس ہر ممکنہ جگہ سے تختیش کر رہی تھی آخر کار تقریباً سو سی سی ٹی وی کیمراز کی چھانبین تیکنیکی شواہت کے انیلائیسز اور پولیس اہلکاروں کی کڑی محنت رنگ لائی اور اس خطل کیس کو سالف کر لیا گیا خطل کیس میں ملویز چار ملزیمان ٹولیٹی سائی عمر بیس سال کپولا سریش عمر باوی سال نکہ جگدیش عمر بیس سال مرجی رگو عمر انیس سالہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے تمام کا تعلق ریاستی آندر پردیش سے بتایا جا رہا ہے ملزیم ٹولیٹی سائی اور کارتک کے درمیان ایک لڑکی کو لے کر جھگڑا چڑھ رہا تھا جس کے بعد سائی نے اپنے مزید ساتھیوں کے ساتھ مل کر کارتک کو خطل کرنے کا منصوبہ بنایا اور منصوبے کے مطابق کارتک کو یہ لوگ زبردستی اپنے ساتھ بوئین پلی اولڈ ائرپورٹ ریوٹ لے گئے اور وہاں پر کارتک کا محلی خطیاروں سے گلہ کٹ کر وزنی پتھر سے حملہ کرتے ہوئے اس کا بیرہمانہ طریقے سے خطل کر دیا پولیس نے ملزیمان کے حفظے سے ایک چاپو چار موبائل فونز دو موٹر سائیکلز کو بھی ضبط کر لیا آئیے جانتے اس خصوص میں مکمل تفصیلات ایفری ٹائمز نیوز چینل کے ساتھ پولیس ٹیشن میں ایک میسنگ کیس ریسٹ روا اس میں آٹارہ سال کارتک دورنکل منڈل مہباباد ڈسٹرکٹ میں رہنے والا ہے کارتک میسوہ بول کے ان کا آنکل آکے کمپلین دیئے کمپلین دینے کے بعد ہم لوگ پولیس ٹیشن میں میسنگ کیس ریسٹ کر کے انیوزٹیگیشن شروع کیے تقریباً سو سی سی کامراز ویریفی کر کے اور ٹیکنالوجی ٹیکنیکل آنالسز بھی کر کے یہ کیس کو ہمارا پولیس آفیسرز انیوزٹیگیشن کر کے آج چار اکیوز کو پکڑے یہ چار اکیوز میں ایوان تولیٹی سائ یہ راغولو ویلیج گورلا مانڈل ویجے نگرم میں رہنے والے ہیں کپل سوریش ایٹو ایو بھی راغولو ویلیج کا ہے نکہ جگدیش اسھرکا کلام کا ہے مججی رگو انہوں نے بھی راغولو ویلیج ویجے نگرم کا ہے یہ چار اکیوز میں سائی اور وہ ڈیسیزڈ کارتک کے بیچ میں جگڑا ہوا ایک لڑکی کے وجہ سے وہ جگڑا ہونے کے بعد یہ چاروں فرنڈز کانسپیر کر کے ان کو کارتک کو ٹووویلر میں بیگم پیٹ ایئرپورٹ کے پاس لیک جا کے مار دیئے اس میں چار اکیوز ان کے پاس سے ایک شاکو بھی ریکوور کرے فور سیل پھونز سیز کرے اور دو ٹووویلر بھی سیز کرے اس میں ایکچولی وہ بلین کیس تھا انشیلی کوئی کلوز نہیں تھا اس میں ہمارا پولیس آفیسز اچھا کام کر کے ایک کلوز نیکال آس میں ہجو عمرہ کی پہترین خدمات کا بھروسے من نام الہین گلوبل سرویسز پرائیویٹ لیمیٹیڈ سعودی عرب اور ہندوستان سے منظور شدہ الہین گلوبل سرویسز پرائیویٹ لیمیٹیڈ مکہ اور مدینہ کے خریب رہائش اور حیدربادی لزیز خانی مخدس مخامات کی زیارت ڈائرک فلائٹ پندرہ دن کا پیکٹ ڈی لکس صرف اور صرف پچیہ نو ہزار روپیے اور بجٹ پیکٹ صرف پچیہ سی ہزار اس کے علاوہ لگجری ٹرانسپورٹنگ اجلت کریں دیر نہ کیجئے اس سنہر موقع سے فائدہ اٹھائیں الہین گلوبل سرویسز پرائیویٹ لیمیٹیڈ فرس فلور بابو خان سٹیٹ بشیر باق مزید جانکاری کے لیے ڈبل نائن فور نائن نائن فور زیرو ون سک زیرو یا پھر زیرو فور زیرو فور ایک فائی فور نائن فائی ایش سکس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں موسیقی